دنیا کی سیاست میں کبھی بھی ایک ملک دوسرے ملک کا دوست یا دشمن نہیں ہوتا اپنے مفادات کی خاطر مختلف ممالک کے درمیان الائنسز بنتی بھی ہیں اور بگڑتی بھی ہیں ان ممالک کے درمیان کئی سمجھوتے ہوتے ہیں لیکن پھر ان ممالک کی گورنمنٹس چینج ہونے پر کئی سٹریٹیجیز بھی چینج کر دی جاتی ہیں اس لیے دشمن ملک کو دوست اور دوست ملک کو دشمن بننے میں زیادہ وقت نہیں لگتا اسی کو مدے نظر رکھتے ہوئے آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ دنیا کے ایک اہم مسلم کنٹری ترکی کے دوست ممالک کون سے ہیں جو ترکش ایجنڈا کو سپورٹ کرتے ہیں اور دشمن ممالک کون سے ہیں جو ترکش ویجن کے سخت خلاف ہیں ترکی دنیا کے دس سب سے طاقتور ممالک میں شامل ہونا چاہتا ہے اسی لیے اسے ایکنومک گروت کے لیے انکم سورس کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے اور یہ اپنی انکم ایجین سی اور میڈیٹریان سی میں دیکھتا ہے ترکی یورپین یونین کا ممبر بننے کے لیے کافی سالوں سے کوشش کر رہا ہے اور ترکی آلریڈی نیٹو کنٹریز کا ممبر ہے اور ساتھ ہی ترکی امریکہ اور ریشیا کی طرح ہر اعتبار سے طاقتور بننا چاہتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ترکی تمام مسلم ممالک کو خود لیڈ کرنے کی بھی خواہش رکھتا ہے ترکی کے ایسے اور بھی کئی پلینز ہیں اور انہی سٹریٹیجز کو لے کر ترکی نے اپنے کئی دوست ممالک کو چنا ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن اسی کے برقس کئی ممالک نے ترکی کو اپنا اوفیشلی دشمن ملک بھی ڈیکلیئر کیا ہے اگر ہم ترکی کے نیبر کنٹریز کی بات کریں تو ترکی کے بلکل ساتھ موجود سائپرس جس کے ترکی نے دو ٹکڑے کر دیئے ہیں ویسے تو سائپرس ایک پورا ملک ہے لیکن ترکی نے اسے دو حصوں میں یعنی نارتھ اور ساؤتھ سائپرس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے نارتھ اسے کو ترکی کنٹرول کرتا ہے جبکہ ساؤتھ والا حصہ ترکی سے انتہائی نفرت کرتا ہے اور اس کا دشمن بھی بن چکا ہے اگر ہم ترکی کے ساتھ موجود ملک گریس کی بات کریں تو ترکی کی طرح گریس بھی نیٹو کنٹریز کا حصہ ہے گریس اور ترکی کا کسی حد تک معاملہ بلکل ایسا ہے جیسے پاکستان اور انڈیا کا ان دونوں ممالک کے درمیان دشمنی کافی پرانی ہے اور ایجین سی میں بھی کچھ تیریٹرل ڈسپیوٹس کو لے کر یہ ایک دوسرے کے کٹر دشمن ہیں اس کے بعد ترکی کے ایک اور پڑوسی ملک آرمینیا کی طرف آتے ہیں آرمینیا کا نام تو یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ کیسے ترکی نے آرمینیا اور آزربائی جان کے درمیان موجود علاقے نگورنو کارابا کو لے کر ہوئی جنگ میں آزربائی جان کی بھرپور مدد کی اور جنگ میں اس کو فتح بھی دلائی تب سے آرمینیا ترکی کا سخت دشمن بن چکا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ایک اور مسلم ملک سیریا کی سیریا کے اندر سیرین گورنمنٹ کے خلاف سیرین ریبلز کے نام سے ایک گروپ ایکٹیو ہے جو سیریا کی حکومت کے سخت خلاف ہے اور آئے روز اس ملک کی گورنمنٹ اور آرمی کو شدید نقصان پہنچاتا ہے سیریا کی حکومت ترکی پر یہ الزام لگاتی ہے کہ ترکی ان سیرین ریبلز کو مالی اور اسلحے کے لحاظ سے سپورٹ کرتا ہے اسی لیے سیریا ترکی کو اپنا دشمن ملک کنسیڈر کرتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں سعودی عربیہ کی فرنس ترکی کا ایک بڑا ویجن ہے کہ یہ تمام مسلم ممالک کا لیڈر بننا چاہتا ہے جبکہ اس کے مدد مقابل ہے سعودی عربیہ سعودی عربیہ ترکی کے اس ویجن کے سخت خلاف ہے کیونکہ سعودی عربیہ خود چاہتا ہے کہ وہ اسلامی کنٹریز کو لیڈ کرے اس کے علاوہ اور بھی کئی وجوہات ہیں جن کی بنا پر سعودی عربیہ ترکی کو پسند نہیں کرتا فرنس یہ سب وہ ممالک ہیں جو ترکی سے سیدھے سیدھے نفرت کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ایجپٹ کی بات کی جائے تو یہ ایک نیوٹرل کنٹری ہے میڈیٹیرین سی میں ترکی سٹریٹیجز کو لے کر ایجپٹ اور گریز کے بیچ بھی کچھ ڈیلز ہوئیں جن پر ترکی نے سخت اعتجاج کیا اور اس اعتجاج پر ایجپٹ نے ترکی سے ناراضگی کا اظہار کیا حالانکہ ترکی کافی کوشش کر رہا ہے کہ وہ قطر اور اسرائیل کی مدد سے ایجپٹ کے ساتھ اچھے سے اچھے تعلقات بنا کر رکھے کیونکہ ایجپٹ ایک طاقتور ملک ہے اور ترکی اس سے کوئی بھی دشمنی نہیں رکھنا چاہتا اسی کے ساتھ ساتھ ترکی کے پاس موجود ملک لبنان سے بھی اس کے تعلقات اتار چڑھاؤ میں ہی رہتے ہیں لیکن ترکی لبنان سے بھی اچھے ریلیشنز بنانے کی ہر طرح سے کوشش کرتا نظر آتا ہے اور اب یہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکا ہے اب بات کرتے ہیں ایران کی ترکی اور ایران کے درمیان کافی اچھے ریلیشنز ہیں ترکی ایران اور پاکستان کے درمیان ایک ریلوے ٹرین کا آغاز کیا گیا ہے لیکن اگر ملٹری کی بات کی جائے تو اس اعتبار سے دونوں ممالک ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے ایران کا اپنا ایک الگ ہی ایجنڈا ہے اور ان دونوں ممالک کی میوچل اپروچ بالکل الگ الگ ہے یہی وجہ ہے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان زیادہ گہرا رشتہ نہیں ہے ایران ایک طاقتور ملک ہے اور ترکی چاہتا ہے کہ مستقبل میں اس کے ایران کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں فرنس اب آتے ہیں ایراک کی طرف ایراک کے ساتھ ترکی کے تعلقات صرف ایمپورٹ ایکسپورٹ کی حد تک محدود ہیں ماضی میں ان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کافی خراب رہے لیکن ترکی اب ایراک سے کسی صورت بھی اپنا ریلیشن خراب نہیں کر سکتا کیونکہ ترکی اپنی زیادہ ترتیل کی ضرورت ایراک سے پوری کرتا ہے اگر بات کریں اسرائیل کی تو اسرائیل ترکی کو اپنی سیفٹی کے لیے ایک بڑا پلئر مانتا ہے اور ساتھ ہی ترکی بھی اپنی مستقبل کی پلاننگ میں ایجپٹ کے ساتھ ڈیل کرنے میں اور میڈیٹریرین سی میں اسرائیل کو اپنا ایک بہترین ساتھی مانتا ہے آزربائیجان ترکی نے آزربائیجان اور آرمینیا کی جنگ میں آزربائیجان کا بھرپور ساتھ دیا اور ہر طرح سے مدد کی اسی لیے اب آزربائیجان ترکی کا بہترین دوست اور ایلائی ہے بلغیریا اور رومانیا یہ دونوں ممالک نیٹو کے ممبرز ہیں اور ترکی کے ان کے ساتھ ریلیشنز کافی اچھے ہیں اس کے علاوہ دور کے ممالک میں ریشیا، یوکرین، مالدووہ ان سبھی کے ساتھ ترکی کے نیوٹرل ریلیشنز ہیں ترکی کو اپنے مستقبل کے ویجن کے لیے ان سبھی ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات بنانے کی ضرورت ہے فرنس دنیا میں ترکی کو جو ملک اس وقت سب سے زیادہ سپورٹ کرتا ہے وہ ہے پاکستان پاکستان آنکھ بند کر کے ترکیش ایجنڈا کو سپورٹ کرتا ہے ساتھ ہی قطر بھی سعودی عربیہ اور یو اے ای کے خلاف ترکی کا ساتھ دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ سعودی عربیہ اور یو اے ای قطر سے کافی پریشان رہتے ہیں فرزنیٹو کا ہی ایک اور ممبر ہے فرانس فرانس اپنے ملک میں اسلامی ایکٹیوٹیز کو روکنے کے لیے بھرپور کوشش کرتا ہے اور یہ ان اسلامی ایکٹیوٹیز کا ذمہ دار ترکی کو ٹھہراتا ہے اس لیے ان دونوں ممالکی آپس میں بلکل بھی نہیں بنتی ساتھ ہی یو اے ای بی سعودی عربیہ کو دیکھتے ہوئے ترکی کو قطر کے ذریعے اپنے ملک میں دہشتگردی پھیلانے کا ذمہ دار مانتا ہے فرنس امریکہ کے ساتھ ترکی کے ریلیشنز فلحال نیوٹرل ہی مانے جاتے ہیں ترکی کی ریشیا سے ایس فور ہنڈرڈ ڈیل کرنے کے بعد امریکہ نے ترکی پر کچھ سینکشنز بھی لگائے لیکن اس سے ترکی کو کوئی فرق نہیں پڑا اور امریکہ کو بھی ریشیا کے خلاف اگر کوئی بڑا پلئر اس حصے میں چاہیے تو وہ ہے ترکی اور اسی لیے امریکہ اس کے ساتھ چاہ کر بھی کوئی بھی دشمنی مول نہیں لے سکتا فرنس اب بات کرتے ہیں بھارت کی بھارت ترکی کے ساتھ ٹریڈنگ کرتا ہے اور ان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات نارمل ہیں ترکی بھارت سے تقریباً دس فیصد کروڈ آئل خریدتا ہے اور ساتھ ہی بھارت ترکی سے ملٹری سامان خریدتا ہے اس لیے یہ دونوں ممالک صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے ٹریڈنگ کرتے ہیں ترکی نے حال میں ہی ایک نئے ڈیولپنگ ایٹ بلوک کی بنیاد رکھی ہے جس کا پہلا اجلاس بنگلہ دیش میں ہوا اس بلوک میں ترکی بنگلہ دیش ایجپٹ نائجیریا انڈونیشیا ملائشیا ایران اور پاکستان شامل ہیں یہ ممالک ایک الگ بلوک بننے کی کوشش میں ہے جس کی مدد سے یہ کسی بھی ملک کا بہتسانی مقابلہ کر سکیں گے اگر ہم چین کی بات کریں تو ترکی کے چین کے ساتھ کافی ٹائم سے معاملات ٹھیک نہیں تھے لیکن پاکستان کی مدد سے ان دونوں ممالک کے درمیان یہ مس انڈرسٹیننگ ختم ہو گئی اور اب یہ دونوں ممالک اچھے دوست ہیں فریس ترکی کا فیوچر ویجن میڈیٹریلین سی میں اپنا قبضہ جمانہ ہے اور یہ بات کئی یورپین ممالک کو پسند نہیں اور انج یورپین ممالک کا مو بند کرنے کے لیے ترکی ایجپٹ اور اسرائیل کو استعمال کرنا چاہتا ہے یہی وجہ ہے کہ کئی یورپین ممالک ترکی کی یورپی یونین میں شامل ہونے کی سخت مخالفت کرتے ہیں اور این ممکن ہے کہ مستقبل میں یہ یورپین ملک ترکی کے ساتھ جنگ بھی چھیڑ دیں جو کہ آل ریڈی نیٹو کے ممبرز بھی ہیں تو فرنز یہ تھے وہ ممالک جو ترکی کے دوست اور دشمن ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمرس بوکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ایسی اور انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاب تک کے لیے اللہ حافظ